سلام دعا ہوتا ہے مسلمانوں میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شرفزل مروت اور لیٹیف کوسا صاحب جو ہے مل رہی ہیں اسلامباد ہائے کورٹ کے باہر یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لیٹیف کوسا صاحب اور شرفزل مروت صاحب جو ہے وہ ایک ساتھ اسلامباد ہائے کورٹ کے باہر جو ہے وہ آنے ہیں آپ ملحظہ کر سکتے ہیں نواز شریف صاحب بھی آ رہے ہیں آئیں آئیں جی فیس کریں اپنا جو ہے مقدمات کو تو اس عدالت میں نہیں ہوں جس میں شاید نواز شریف صاحب مہترم نواز شریف صاحب نے جس میں پیش ہونا ہے میں اس عدالت میں سلام دعا ہوتا ہے مسلمانوں میں ویسے یہ رسم بھی ہے اور ہمارے قدریں بھی یہی اسی چیز کی متقاضی ہیں نظریہ اپنا اپنا ہوتا ہے مخالفتیں اپنی اپنی ہوتی ہیں لیکن دشمنیاں نہیں ہوتی ایسا نہ ہوں کہ وہ آپ کو اپنا وکیر مقرر کرے کوشی نہیں ہوتی اچھا نہیں ہے تو میں ایک منتظر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ڈساپیرنسز کی جو ریت پری تھی وہ پری تھی اصل میں مشرف کے دور اور مشرف اپنی کتاب میں ایڈمنٹ کرتا ہے کہ ہم نے بہت ڈالر بھی کمائے لوگوں کو گرفتار کر کے اور امریکہ کے حوالے کرنے پر آخری بات آخری بات نظرہ یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ غزہ میں جو بربریت ہو رہی ہے اور ہماری اور ہماری حکومت کی جو ہماری بھی جو اس پہ ایک بے عملی ہے حکومت نے تو نیگٹیو رول کیا بلے کیا ہے خاتون اکیلی کھری اسرائیل کے خلاف نارے لگا رہی ہے اس کو گرفتار کر لیا ایک اسی سالہ بریگیڈیر وہ نکلا ہے سڑک پہ اس کو گرفتار کر لیا میں آج ایک قوم کو نعرہ دینا کروں اور ہم یہ نعرہ لگائیں اپنے گھروں میں اکیلے بھی ہوتے لگائیں کچھ ہمیں شرمندگی ہو کہ غزہ ہم شرمندہ ہے تیرے بعد بھی زندہ غزہ ہم شرمندہ ہے تیرے بعد بھی زندہ ہے یہ سارے پاکستان کے طول اور ارض کو اس نعرے کو پہنچائیں سب لوگ یہ نعرہ لگائیں ہم بالکل بے عمل ہیں اس میں کوئی عملیں ہم امریکہ کی لائن ٹوکر رہے ہیں جو گرفتار کر رہے ہیں لوگوں کو غزہ ہم شرمندہ ہے تیرے بعد بھی زندہ پاکستان جس میں زمانت کی درغاز بھی ہے اور جس میں جو ہے قواشمنٹ کی بھی ہے وہ تو آج تک جو ہے وہ محفوظ ہوا ہوا ہے اور ایک کوئی اور آتا ہے ادھر سے لندن سے آتے ہیں بادشاہ سلامت تشریف لاتے ہیں تو اس کو تو بغیر حاضری کے جو ہے ان کا ڈیپ کا وکیل کھڑا ہو کر بنا بلائے بنا بلائے کھڑا ہو کر جو ہے آپ اس کو ریلیف دے دے دیتے ہیں اور اسی طرح پنجاب حکومت کے ٹیکر حکومت کے ٹیکر حکومت اگزیکٹیو آرڈر کے ذریعے چار سو ایک تازیر زابطہ فوجداری میں اس کو زمانت دے رہی ہے اور جبکہ پہلی جو الیکٹڈ حکومت تھی اس نے آئیڈنٹیکل درخواست خارج کی تھی تو یہ کیا نئی جورسپروڈنس بن رہی ہے یا یہ بتایا جا رہا ہے کہ آہ کوئی اور سیلیکٹڈ آ رہا ہے آپ کے آہ اوپر مسلط کیا جا رہا ہے تو دیکھیں آئین پر عملداری ہی ہمارا جو ہے بنیاد ہے اس لیے ہم سمجھتے ہیں آئین پر عمل کریں اور آج کی یہ جو آپ کے سامنے پٹیشن ہوئی ہے انشاءاللہ اس کو ہم پذیر آئیں